اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کرنا ٹکسی بات کر رہی ہوں مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ زکاة کا کیا حصہ ہے ہم جو بدل میں زکاة پہنتے ہیں سارے زیور پہنتے ہیں کیا اس کا بھی زکاة دیا جائے گا یا صرف ان زیوروں کا جو ایکسٹرا ہوتے ہیں تو پلیز جب آپ بتائیے گا تفصیل سے بہن کا سوال یہ ہے کہ جو زیورات استعمال کے ہیں جنہیں خواتین پہنتی ہیں کیا ان پر بھی زکاة ہے کیا نہیں ہے یہ ان کا سوال ہے تو دیکھئے ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ زیورات جو خواتین کے ہوتے ہیں ان کی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں پہلی قسم وہ زیورات جن کا مقصد پہننا نہیں ہوتا ہے وہ کبھی پہن لیا پہن لیا شادی وادی میں اصل مقصد ایک طرح سے مال جمع کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ زیورات کی شکل میں ہمارے پاس کچھ سیوینگ ہو ہمارے پاس مال ہو تو اس ٹائپ کے زیورات ہوتے ہیں ایک زیورات اسے جنہیں ڈیلی خواتین پہنتی ہیں جیسے کان میں یا ناک میں پہنتی ہیں ان کے استعمال میں ہوتا ہے لیکن یہ جو پہلے ٹائپ کے زیورات ہیں یہ روزانہ پہنتی نہیں ہے اور ان کا مقصد پہننا بھی نہیں ہوتا ہے ان کا اصل مقصد ہوتا ہے سیوینگ یعنی پاسے کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس ٹائپ کو جو زیورات ہیں اور ہماری ہندوستان میں اکثر خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی جو بڑے بڑے زیورات ہوتے ہیں وہ سال دو سال میں کبھی پہن لیا پہن لیا ان کے پاس رکھا رہتا ہے وہ استعمال میں نہیں رہتا ہے تو ایسے زیورات پر زکاة تمام علماء کی ہاں واجب ہے یعنی کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس طرح کے زیورات پر زکاة کے فرض ہونے کا زکاة کے واجب ہونے کا کسی کے ہاں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں تو بہن نے جو سوال کیا ہے تو ان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے ہو سکتا انہوں نے کہیں اختلاف سنا ہو کسی عالم سے کہتے بھی سنا ہو کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیورات میں زکاة نہیں ہے تو یاد رہے کہ ان علماء کی مراد وہ زیورات نہیں ہیں جو خواتین نے بنا کی رکھ لیا ہیں جن کو کبھی سال دو سال میں یا چار پانچ مہینوں میں ایک بار پہنتی ہیں وہ زیورات نہیں مراد ہے ان زیورات پہ تو یہ علماء بھی کہتے ہیں زکاة بلکہ زیورات کی جو یہ دوسری قسم ہے کہ جن کو خواتین ڈیلی پہنتی ہیں چاہے وہ ناک میں پہنتی ہوں یا کان میں پہنتی ہوں یا ہاتھوں میں پہنتی ہوں تو اس طرح کے زیورات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اس اختلاف میں بھی صحیح اور راجع بات یہ ہے چاہے روزانہ پہننے والے ہوں یا نہ پہننے والے ہوں اگر وہ سونے چادی کے زیورات ہیں تو زکاة دینے پڑے گئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں سونا اور چادی ہی پر زکاة دینے کی بات کہی گئے چاہے وہ سونا چادی کسی بھی فارمنٹ میں ہو وہ بسکٹ کی شکل میں ہو وہ اینٹ کی شکل میں ہو وہ زیورات کی شکل میں ہو وہ پلیٹ کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں اگر سونا چادی ہے تو زکاة اس پہ دینی ہے چنانچہ اس تعلق سے اگر آپ قرآن دیکھیں تو اللہ حرب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نو میں اور آیت نمبر چونتیس میں دیکھیں اللہ فرماتا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنْفِقُنَهَا فِي سَبِلِلَىٰ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرش نہیں کرتے تو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھنا مراد یہاں یہ کہ وہ زکاة نہیں دیتے ہیں تو یہاں سونا چاندی مطلق کہا گیا ہے ایسے ہی اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث میں بھی آپ دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 987 اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِن سَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِذَّتٍ مَا مِن سَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِذَّتٍ کہ ہر سونے والا اور زکاة والا ہر سونا رکھنے والا اور ہر وہ شخص جو چاندی رکھنے والا ہے لَا يُعَدِّ مِنْهَا حَقَّ اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے یعنی اس کی زکاة نہیں دیتا ہے تو قیامت کی دنس کی یہ سزا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی دونوں جگہ کہا گیا ہے کہ سونا ہے تو زکاة دینے پڑے گا چاندی ہے تو زکاة دینے پڑے گا اب وہ سونا زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں بس سونا ہے تو زکاة دینے پڑے گا قرآن و حدیث کے عام دلائل سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ خاص دلائل بھی ہیں بہت سارے ہیں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو تفصیل ہو جائے گی خاص دلائل بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات بعض امہات المومنین زیورات پہنتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقعدہ تعقید فرماتے تھے کہ اس میں بھی زکاة دینا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ چاہے زیورات پہننے والے ہوں یا رکھنے والے ہوں اور سب میں زکاة ہے اور ہمارے ہندوستان میں اگر دیکھیں تو ہندوستان میں بیشتہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ زیورات جو ہے اسٹور کیا جاتے ہیں جمع کیا جاتے ہیں ادخار کے لئے ہیں اس لئے ان زیورات پہ زکاة واجب ہونے پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے اس لئے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے خواتین کو وہ اس غلط سہیمی میں نہ رہیں کہ علماء کا جو اختلاف ہے وہ ان کے زیور سے متعلق نہیں وہ جن زیورات کو جمع کر کے رکھیں ان سے متعلق علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ جو ڈیلی پہنتی نہ کبھی نہ آکھ میں تھوڑا سا پہن لیا ادھر پہن گیا ادھر ہو جانا اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے اور اس میں بھی راجعہ بات یہی ہے کہ اس کے زکاة دینے پڑے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا